اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں آپ کی دولت میں بہت زیادہ برکت ہو اور آپ کے گھر سے رزق اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہو اور آپ کا چولہ ہمیشہ چلتا رہے اور کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نہ آئے تو آپ بلی کے ساتھ یہ دو کام لازمی کریں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نہیں آئے گی رزق اور دولت گھر میں اتنا آئے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے اللہ نے آپ کو اس قدر نوازہ ہے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بلی پالنا سنت مبارکہ ہے یا نہیں تو دیکھئے کہ بلی پالنا کوئی سنت مبارکہ نہیں ہے لیکن بلی کے ساتھ محبت کرنا بلی کو کھانا دینا بلی کو پانی پلانا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے نبی کریم کے گھر میں اکثر بلیاں آیا جایا کرتی تھی تو آپ بلیوں کو پانی دودھ روٹی اور گوشت وغیرہ ڈال دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ جیسے حضرت عائشہ سے ثابت ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت کھانے کی چیز لے کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو نماز کے اندر یہ اشارہ کیا کہ کھانا رکھ کر چلی جاؤ وہ عورت کھانا رکھ کر چلی گئی اب آپ اپنی بکیہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی کہ ایک بلی آئی اور اس نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا جب حضرت عائشہ نماز سے فارغ ہوئی تو آپ اس کھانے کے پاس گئیں اور کھانا شروع کر دیا اور اسی جگہ سے آپ نے کھایا جہاں سے اس بلی نے کھایا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ نے بلی کا جھوٹا کھا لیا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے بلی نجز اور پلی جانور نہیں ہے اس کا جھوٹا کھانا ناپاک نہیں ہوتا اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں انہوں نے اپنے وضو کرنے کے لیے برطن میں پانی بھرا تو ایک بلی اس سے پانی پینے کی کوشش کرنے لگی لیکن پانی تھوڑا اونچا تھا بلی کا مو اس تک نہیں پہنچ رہا تھا تو صحابی نے برطن کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیا تاکہ بلی وہ پانی آسانی سے پی لے اور وہاں سے چلی جائے تو اس کی بھتیجی ان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ بلی نے آپ کے وضو کا پانی پیا اور چلی گئی اور آپ نے اسی پانی سے وضو بھی کر لیا اس صحابی نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو یہ کہتے سنا ہے کہ بلی نجز اور پلی جانور نہیں ہے جو بلی بھی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی وہ ضرور آپ کے لیے دعا کرے گی تو جانور خوش ہو کر جس کو بھی دعا دے گا تو اس کے گھر کا چولہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا اور اس کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا تو آپ بھی کبھی بلی کی دعا نہ لیں بلکہ ہمیشہ اس کی دعا لیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے بوٹیوں کے حصوں پر بھی جیسے آپ بوٹی کھاتے ہیں اس کو مکمل نہ کھائیں کیونکہ اس کے بکیہ حصے پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات یا جانوروں کا حق ہوتا ہے اسی طرح آپ اپنے گھروں میں جب دیکھیں کہ رات کو جب کبھی کوئی بلی آ رہی ہے تو اس کو خالی مت لٹائیں کسی نہ کسی نکڑ کونے میں ان کے لیے کسی خوراک کا بندو بس کر لیں اپنی چھت پر پرندوں کے لیے خوراک کا بندو بس کر لیں خدا کی قسم یہ چنند پرند اور جانوروں نے بھی جب آپ کو دعا دینا شروع کر دی تو وہ ذات باری طالع کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا آپ کے حق میں اس کا بہت بڑا اجار ہوں گا